آج ہم لوگ دوبارہ سے گولڈ کی مچھلی کو ڈھولنے کی کوشش کرتے ہیں میں یہاں پر کچھ بومز لگا دیتا ہوں یہاں پر لائٹ لگا دیتا ہوں آئی ہوپ کہ اس دفعہ مجھے گولڈ کی مچھلی مل جائے گی لیکن تمہیں پتہ ہے گائز میں نے لیٹرلی نیچے کی طرف ایسی ایسی مچھلیاں دیکھی ہیں جو ہم لوگ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی تو ہم لوگ آج وہ ساری ساری فشز کو پکڑنے والے ہیں ارے ویسے ہمارا بوم پھاڑ دو یہ بوم مچھلی کو بھگا دے گا ایک میں رکھو پہلے مجھے دیکھنے تو دو گائے تمہیں بتا ہے میں نے بوم سے سیکریٹ فش کو بھگا دیا مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی وہ اٹیک کرے گی لیکن یہ بل بیٹر بھائی صاحب ایک میں رکھو 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 نیچے کی طرف گائے تم لوگ نے دیکھا گرین کلر کی مچھلی وہ ہے سیکریٹ فش ویسے وہ سیکریٹ تو نہیں ہے لیکن وہ نیچے کی طرف گھوم رہی ہے اب تم لوگ سوچ رہے ہیں رہما بھی آپ اتنا ذرا نیچے کی طرف جا کیسے پا رہے ہو گائے یہ سہارا کے سہارا کمال نا میری ٹوپی کا ہے میں تم لوگوں اپنا سارے کے سارے بوم بھی پھار دیتا ہوں آرے ہائی رہا وہ سہارے کے سارے بوم پھار دو یاز گائے اوپا کی طرف میں آ چکا ہوں اب گائے میں تم لوگوں اپنا کیپ دکھاتا ہوں یہ جو کیپ ہے نا اس کا سارا کا سارا کمال ہے اس کیپ کا نام ہے ایکسپلورر اور گائز یہ مجھے بہت زیادہ ڈیپ لے کر چلی جاتی ہے اور اس سے گائز ہم لوگو سیکرٹ فشز دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہ بلو بیٹر مجھے بہت بری لگتی ہے اور بھائی آرے ہائی رامہ مجھے بھی بہت بری لگتی ہے ارے گرین مچھلی پکڑ لینا ایک میں گائز مجھے یہاں پر گرین والی فش کو پکڑ لینا لیٹس گو اور ساتھ میں نا ہم لوگ یہاں پر ہیوج ہک کو بھی لگا گے پھینکتے آگے کی طرف رامہ پر لیکن گولڈ فش مجھے لگتا ہے وہ اتنا آگے نہیں تھی ہاں چوب ویسے گولڈ والی مچھلی اتنا آگے تو نہیں تھی لیکن ہم لوگو آگے جانا ہے نا ساری کی ساری فشز کو دیکھنے کے لیے کیونکہ ابھی ہم لوگ بہت نیچے جا پا رہے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے رامہ پر یہ بلپ بیٹھا دوبارہ سے ہمارے بلپ کو کھا جائے گی سنچے ایسی باتیں مت کر لیکن بھائی صاحب ان کی ایسی کی تیسی سب کچھ کھا گئے کچھ بھی نہ چھوڑا ارے کتنی بڑی مچھلی تھی یار اس کو ہم لوگوں نے پہلے نہیں پکڑا کیا ہم لوگوں نے اس کو پکڑا تو ہے میرے کیا سے میگا ہک سے پکڑا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں you need a bigger bait پتہ نہیں bigger hook کہہ رہے تھے لیکن چھوڑا چھوڑا گئے تھا ہمارے قسمت میں یہ آلی مچھلی تھی نہیں آرہے بلپ کو دوبارہ سے ریفرش کر لوں یا سنچین میں بھی وہی چاروں بلپ کو ریفرش کر لوں لیکن یہ گرین والی مچھلی اتنا تنگ کر رہی ہیں ہائی صاحب گائز یہ گرین والی فیشنا مجھے بہت بہت لگتی ہے اب ہم لوگ اپنے بلپ کو یہاں پر دوبارہ سے ریفرش کر کے چلتے ہیں نیچے کی طرف پتہ نہیں ہم لوگ وہ بلپ بیٹے کو پکڑا ارے باپ رہ باپ یہ جوشی کو پکڑو یار آرہ یہ 1.5 ملین والی مچھلی ہے نا آرہ ہائی راما وہ جلدی سے پکڑو اس کو یہ رک کیوں نہیں رہی اور یہ میری بورٹ کی سپیڈ اتنی سلو کیوں ہے میرے خیال سے یہی ہے جوشی ارے پکڑو نا ہم لوگ کیا کر رہے یار ایک مہر جوشی پکڑ لیں پلیز آرہ ہم اب جوشی کا چکر ہو پہ نیابت دوسری مچھلیا پکڑ لیں گی اوکے جوشی پکڑ لیا گائز میرے خیال سے یہ وہی مچھلی ہے 1.5 ملین ڈالر کی مچھلی یہاں پر ایسے ہی گھوم رہی تھی آرہ ہرامان بھائی یہ تو ہم لوگوں کی گیم بن گئے یہ تو بہت ایکسپینسیف ہے یہ دیکھو یہاں پر کیا کچھ اپگریڈ ہو گیا نیو فیش ان کیٹالوگ ایک اور مچھلی آ چکی ہے باپ نے باپ یار اس کو پکڑ کے تو ہم لوگ مست ہو گیا 1 ملین ڈالر کی ہے 1.5 تو نہیں 1 ملین ڈالر اور کیا کچھ اپگریڈ ہو گیا پتہ نہیں کیا کیا اپگریڈ مجھے مل کے نوٹیفیکیشنز بھی آ گئی آرہ ہرامان بھائی یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا جا کسی کو پکڑنے کے لیے رہا تھا ریکن یہ یہاں پر راستے میں مل گئی مجھے پتہ ہے کہ یہ کیف شارک کہاں پر ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پر کافی فیشیز کو انلک کر لیا ہے آرہ یہ دیکھو یارامان بھائی ہیوچ کے اندر کتنی زیادہ فیشیز آ چکی ہے ہاں سنچے ایک تو کیف شارک ہے 8 لاکھ ڈالر کی یہ تو مجھے پتہ ہے کہاں پر مجھے ملے گی اس کے بعد ان کے تو نام ہی نہیں ہے یہ 1 ملین ڈالر کی ہے 7 لاکھ 80 ہزار ڈالر کی ہے یہ 5 لاکھ ڈالر کی ہے یہ والی مچھلی نہ میں نے دیکھی ہے اور ہموں لاج کے اندر بھی بہت مچھلی آئی ہوں گی لیکن ہمیں سارے ساری مچھلی آپ کو نیچے کی طرف ملیں گی پتہ نہیں چوب نیچے کی طرف ملیں گی یہ تھی گائے جوسی جو ہم لوگوں نے پکڑی تھی 1 ملین ڈالر کی یہ دیکھو جرم یہ کونسی مچھلی ہے اس گیم کے در مچھلیاں ختم کب ہوں گی بفیلو فیش یہاں پر آگئی کنٹھ یہاں پر ایک اور آ چکی ہے اس کا موں کے اندر تھوک نہیں کر رہا گیا اس کا نام ٹو ہیڈ کی وجہ کے دو موں ہیں کیا اور یہ دیکھو روڈی لیو گریٹ کارور میگمر آرے یہ دیکھو یہ والے کتنی اسٹرونگ ہیں انشینٹ کنگ فیش یہ بھی یہاں پر آگئی آرے یہ دیکھو سات لاکھ یہ دیکھو ایک لاکھ آرے باپرے باپرے کتنی مچھلی آ چکی یہ کیا ہو گیا بھائی اس گیم کے اندر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے گیم کو انڈ کر دیا لیکن یہ اتنی فیشز کہاں سے آگیا اچانک سے اب تو گائز ہم لوگوں کو اور زیادہ فیشز دیکھنے کو ملیں گی لیٹس گو ایک ایسی مچھلی کو پکڑا کہ گیم ہی بدل گیا ہمارا چلو گائز میں اپنے لائٹ بلپ کو یہاں پر ریفریش کرتا ہوں اور چلتے ہم لوگ نیچے کی طرف ویسے یہ گرین والی مچھلی مجھے پکڑ نہیں آجا بھائی گرین فیش اب یہاں پر مجھے میڈیم سائز کی مچھلی کو پکڑنا پڑے گا تاکہ ہمارا بیٹ لارج ہو جائے اوکے ویٹا مینٹ ویٹا مینٹ ویٹا مینٹ ہاں تو آجا بھائی تو آجا لیٹس گو آرے چلو یار ہم ہم گولڈ والی مچھلی کو پکڑتے ہیں سنچین یار وہ گولڈ والی فیش پتہ نہیں کہاں پر تھی لیکن چلو گائز میں ایک ٹرائے کرتا ہوں مچھلی کو پکڑتے ہیں چلو ٹھیک ہے گائز میں چلتے ہیں نیچے کی طرف کیونکہ ہم لوگوں کو نیچے کی طرف ایک اور مچھلی دکھی تھی جو کہ سیکرٹ تھی مطلب اس کا نام مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی سیکرٹ تو نہیں ہے وہ آرے چلو چلو نیچے کی طرف چلو یاس گائز تم لوگ پکڑ نہیں سکتے مجھے میں تو جا رہو نیچے کی طرف ارے باپ رہ باپ یہ کیا ہے بھائی آرے رامو پہ ان کا سپیڈ تو بہت زیادہ تیز ہے چلو کوئی باپ نہیں اسی کو اوپر کی طرف کھینچ لیتا ہوں بلپ کو دوبارہ سے رینیو کرتا ہوں اور پھر چلتے ہیں نیچے کی طرف یہ بلپ کو رینیو کیا اور دوبارہ نیچے کی طرف لیٹس گو دھیان سے یہ کوئی بھی مچھلی آپ کی بیٹ کو کھا سکتی آرے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے آرے باپ رہ باپ یہ بڑھی مچھلی میرے پیچھے پڑ گئی آرے چلو چلو حمانٹھا لیکن رامو پہ یہ والی کوزی بچلی ہے نائی 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 بھائی تجھے نہیں کھلانا مجھے اپنے بیٹ کو آرے رامو پہ یہ تو آپ کی پیچھے پڑ گی بھائی اس کا اتنا دادا سپیڈ کیسے ہے مجھے لگ رہا کہ ہم لوگ اس سے نہیں بچ سکتے مجھے بھی لگ رہا کہ میں اس سے نہیں بچ سکتا ہوں آرے یہ بلپ بیٹر بھی آرے بھائی یہ بلپ بیٹر بھی آرہی ہے گرین والی مچھلی کو پکڑنا ہے میں نے چھوڑ بلپ بیٹر کہا اس یہ بلپ بیٹر کی ایسی کی تیسی چھوڑ دے بلپ بیٹر پلیز رہما بھائی وہ مچھلی اوپر کی طرف بھاگ چکی ایک منٹ بھائی صاحب یہ دیکھو یہ بھی تو پیچھے کی طرف پڑی ہوئی ہے اب کیا کروں رہما بھائی ان لوگوں نے تو بہت تنگ رکھا ہے اور نیچے کی طرف بلپ بیٹر بھی گھوم رہی ہے وہ ہمارے بلپ کوئی کھا جائے گی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں ان کو یہاں پر بہت منیو پلیٹ کروں گا وہ گرین والی مچھلی ان لوگوں نے اوپر کی طرف بھگا دی اور یہ تو ہمارے بہت بہت بلپ بیٹر کیا ہمارے پر گیم بچانی پڑے گیار چاپ کیا کروں میں اس بلپ بیٹر پر مجھے اتنا گسا چڑھا ہے نا لیکن میں نے اپنے بیٹر کو تو بچا لیا مطلب گائز مجھے تو باہت سے سمال میڈیم بیٹر کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے آرے وہ دیکھو یہ تو آپ کو پکڑنے لگی ہے ایک میں گائز میرے خیال دے ہم لوگوں نے وہ گرین والی فش کو پکڑ لیا اندھیرے میں ہی پکڑ لیا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور واقعہ ہموں پر یہ دیکھو یہاں پر لائٹ ڈک رہی ہے یس گائز ہم لوگوں نے ایک نیو فش کو پکڑ لیا چلو کم سے کم گائز ہمارا کاسٹ ویسٹ نہیں ہوا لیکن یہ کیسی فش ہے بھائی اس کے آنکھوں سے یہ گرین گرین کیا نکھل رہا ہے آرے لیکن یہ ہے کتنے کی پتہ نہیں سنچن مجھے یہ بھی نہیں پتا گئی یہ کتنے کی ہے آرے وہ دیکھو نیچے کی طرف سے ایک بہت بڑی مچھلی آرہی یہ کونسی فش ہے آرے اس کو رکھو پیچھے کی طرف اور اب اب اس کو پکڑنے کی کوشش کرو گئی کہاں پر وہ پتہ نہیں رہا بھائی یہاں پر ابھی وہ دکھے گی بھی نہیں گرین والی فشز تم لوگاں ادھر آو میں نے یہاں پر ایک میڈیم مچھلی کو پکڑ لیا ایک تو بڑی سی مچھلی آئی تھی اوپر کی طرف اب کیا کریں یہاں پر تو ہم لوگوں نے ٹرائے کر لیا ہے رکو قائز میں پیچھے کی طرف جاتا ہوں ہم لوگوں نے یہاں پر ایک نیو فش کو پکڑ لیا جو ہم لوگوں کو پہلے کبھی بھی نہیں ملی تھی اور وہ دیکھو نیچے کی طرف ایک فش مجھے دکھ رہی ہے گائز وہ تم لوگوں دکھ رہی ہے کیا مجھے تو دکھ رہی لیکن ہم لوگوں نے اس کو پکڑا پتہ نہیں چو پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا لیکن یہاں پر لائٹ لگا کر ہیو جھوک لگا کر پھینکتا ہوں لیکن وہ گئی کہاں پر ارے بھائی صاحب یہ پیچھے پڑ گئی آرہ تو وہ یہاں پر دکھے گئی بھی نہیں پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا لیکن یہ دیپ سنار یہاں پر کام بھی تو نہیں کرتا کام کرتا ہوتا نا تو مجھے پتا ہوتا کہ مجھے کہاں پر اس کو پکڑنا ہے رکھو ویٹا مینٹ آرہ حرامہ بھی تو ہم لوگ بہت زیادہ آگی کی طرف آ چکے اور وہ آلے فش اب مجھے دکھ بھی نہیں رہی سنچے نو چوب تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ فش کہیں پر جا چکی ہے آرہ واقعہ یہ تو یہاں پر دکھ بھی نہیں رہی پہلے ہموں پر یہی پر گھوم رہی تھی وہ سوڈا فش ہے گیا لیکن چلو چھوڑو گائد ابھی نا ہم لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس گولڈ فش کو مجھے گولڈ فش کو پکڑنا ہے آئی گیس یہی پر ہی تھی چلو ٹرائی کرتا ہوں لیکن یہاں پر لائٹ کو دوبارہ ریفرش کر کے نیچے کی طرف لے کر جاتا ہوں آرہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس دفعہ آپ کو وہ گولڈ کی مشلی مل جائے گی مجھے گولڈ کی مشلی مل جائے میں کب سے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آرہ اب اندر کی طرف مر جاؤ گرہ یہ دیکھو یہاں پر وہ کھڑی ہے لیکن یہ تو میرا ہکی ٹوٹ گیا اس کا نام تم پتے ہیں نا گا اس کا نام ہے شاکو آئی گیس آرہ چاہو آرہ اب نیچے کی طرف جا کے اس کو اٹھانا پڑے گا لیکن ہمارا ہکی ٹوٹ گیا تو اس کو پکڑیں گے اٹھا تو لیں گے لیکن چوب ہمارا ہکی ٹوٹ چکا ہے تو اٹھا گے بھی کیا کریں گے اس کو اٹھا تو دیا یہ اٹھ چکی اس کی آنکھ کھل چکی جو لال لالہ اس کی آنکھ ہے لیکن میرے پاس یہاں پر ہکی نہیں ہے آرہے بھائی صاحب یہ اوپر کی طرف آ رہی ہے لیکن یہ بھاگ تو نہیں جائے گی نا پتانی بھاگے گی نہیں بھاگے گی مجھے لگ رہا کہ بھاگ جائے گی آرہ پلیز بھاگنا مت بڑی شارک میں تجھے اب پکڑوں گا آرہ یہ بھاگ جائے گی ہمارے پاس کو پکڑنا پڑے گا آرہے کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے نہیں 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 پلیز مت جا یار میرے خیال دوبارہ سوچ جائے گی پتانی چوب یار یہ میرا ہکی کیوں ٹوٹ جاتا ہے کہاں پر گئی وہ چھوٹی والی مچھلی اوکے لیٹس کو کہا تھا ہم لوگ نے چھوٹی مچھلی کو تو پکڑ لیا دوبارہ پھینکتا ہوں نیچے کی طرف لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو یہاں پر تو میڈیم سائز کی مچھلی کہاں پر ہے ابھی ایک بھی میڈیم سائز کی مچھلی نہیں ملے گی مطلب جب چاہیے ہوتا ہے نا تب تو کچھ بھی نہیں ملتا لائٹ کو نیو کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ہیوچ ہک لگاتا ہوں دوبارہ پھینکتا ہوں نیچے کی طرف پتہ نہیں کیا پتہ وہ جاگ رہی ہو سو تو نہیں گئی ہوگی آرے ہو سکتا کہ ہمارے بھی بہت سو گئی ہو نہیں سنچن یا اس کو سونا نہیں چاہیے لیکن یا ہک کو کہاں پر لینڈ کروں وہ ہکی ٹوٹ جاتا ہے پناہ ابھی تک ہم لوگ اس کو پکڑ چکے ہوتے آرے یہ دیکھو ہم وہ یہ ہی پری ہے لیکن دوبارہ سو رہی ہے کیا ایک میں نے اپنے ہک کو وہی پر روک دیا ہے اوکے آرے ہک ٹوٹ رہے گے میرا پتہ نہیں مجھے لگ رہا آپ کا ہک ٹوٹ رہا ہے ایک منٹ گائز مجھے لگ رہا ہے کہ ہکی ٹوٹ گیا آرے نہیں ٹوٹ رہا آپ کو اٹھاؤ اس کی ایسی کی تیسی آرے میں نے اس کو اٹھا لیا اٹھ 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 لیٹس گوٹ گئی چلو اب ابھی آپ کو ہک کو اوپر کھینچنا ہے آرے یہ میں بیٹھا اور یہاں پر ہک کو کھینچ لیا لیکن ایک منٹ یہاں پر کیا ایرر آیا تھا بگر بیٹ کا ہے بگر ہک کا آرے مجھے لگ رہا آپ کو میگا ہک یوز کرنا پڑے گا مچھلی تو یہ بہت زیادہ بڑی ہے چلو بھائی تو واپس اپنی جگہ پر چلی جا میں آ رہا دوبارہ نیچے کی طرف اٹھانے کے لیے چلو ہمارے پاس یہاں پر یہ سمول مچھلی تو آگئی اب دوبارہ مجھے اس کو میڈیم کرنا پڑے گا میڈیم آگئی آپ گائید ہم لوگ یہاں پر میگا ہک کو اکیپ کرتے ہیں اور ساتھ میں گائید آپ چلتے دوبارہ دن نیچے کی طرف آئی ہوپ کہ اس دفعہ یہ مچھلی مل جائے گی بھائی پیشلے ایک ہفتے سے میں اس کو ڈھون رہا ہوں یہ نا اس گیم کا در سپاؤن ہی نہیں ہو رہی آرہ آئی راما بھائی یہ نا اس گیم کا در سپاؤن ہی نہیں ہوتی وہ ہی تو گئی کہاں پر آرہ یہ دوبارہ یہاں پر سو رہی آرہ اوکے میں اپنے ہک کو یہاں پر روکتا ہوں آئی ہوپ کہ یہ میرا ہک ٹوٹے گا نہیں لال تو ہو چکا ہے مجھے لگ رہا ٹوٹ جائے گا تو کیا کروں چوب ابھی ہک تو ٹوٹ ہی رہے نا ٹوکو میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں چل بھائی بلدی جلدی جا نیچے کی طرف اس سے پہلے کہ ارے لال تو ہو چکا ہے آرہ اٹھاؤ اس کو راما بھائی تو یہ بلکل بھی نہیں اٹھے گی آنکھ پکڑ کے میں نے اس کی آنکھ کھول دی ہے لیٹس گو بلدی چل اوپر کی طرف اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے مجھے یہاں ڈائرٹ کلک کرنا پڑے گا لیٹس گو بگر بیٹ بھائی کتنا بڑا بیٹ لے کر آنگا ارے کیا چکر ہے اور کتنا بڑا بیٹ لے کر جائیں گے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا نیٹ بگر بیٹ آرہ اس کو کیسے پکڑیں گے راما بھائی کچھ نہ کچھ نہ کرنا پڑے گا بگر بیٹ اور کتنا بڑا بیٹ ہو بھائی یہی تو بڑا بیٹ ہے اس موٹی سانڈو مچھلی کو پکڑنے کے لیے اور کتنا بڑا بیٹ لے کر جو خود اپنے آپ کو ہک پہ لگا دوں کیا ارے واقعی ارہا ہمارا پہ یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اور کیا بھائی مطلب میں اور کتنا بڑا بیٹ لے کر جاؤں سیجر و جب تم لوگ مجھے ہی ہک پہ لگا دو نیچے کی طرف پھینک دو تب ہی ہم لوگ اس کو پکڑ پائیں گے آرہ راما بھی فکر مت کرو ابھی ہم لوگ اس کو پکا پکڑیں گے بھائی سمندر کے اندر مچھلی ایک ختم ہو گئی پکڑ میں نہیں آرہی گولڈ کی مچھلی کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا میں راستے میں یہ دکھ تو گئی لیکن آپ پتہ نہیں کیا ہوگا آئی ڈون نو کہ اس کو میں پکڑ بھی پاؤں گا کہ نہیں پکڑ پاؤں گا ارے ایک اونسی مچھلی ہے چلو اس کو پکڑ لیتا ہوں میرے خیال اس کو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا یا شاید پکڑا ہے اب کیا اس کو چھوڑ کے ارے بوو ایک لاکھ ساڑھ دار یہ سکھا ہے ہم لوگوں نے اس کو پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا تھا بھائی آج تو ہم لوگوں کو ساری ساری نیو فشیز مل رہی ہیں آرے لیکن اس کو کیسے پکڑیں گے گائز اب تم لوگیں بتاؤ بھائی کمنٹ کر کے کہ اور کتنا بڑا بیٹ لے کر جاؤں میڈیم بیٹ کے ساتھ ہی تو جاتے ہیں اگر ہم لوگ لاج کو لے کر جائیں گے تو وہ تو بھاگ جائیں گی ارے واقعہ لاج کے ساتھ ہم لوگ اس کو نہیں پکڑ سکتے لاج مچھلی ہے کونسی رکو مجھے نا یہاں پر کیڑے لوگ کے اندر دیکھنا پڑے گا لاج مچھلی یہاں پر یہ ہے تو یہ تو بھاگ جائیں گی نا آرے ہائی رامو یہ لوگ بھاگ جائیں گی وہ ہی تو اگر ہم لوگ نے ان کو پکڑ کے کاسٹ بھی کہتا ہے یہ لوگ بھاگ جائیں گی لیکن رکو ذرا دیکھتے ہیں لاج مچھلی یہاں پر کوئی گھوم رہی ہے کیا آرے یہ دیکھو نا یہ نیچے کے تو ریڈ مچھلی گھوم رہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں لاج ہے کہ نہیں ہے لیکن آمہ بھا یہ یہاں پر ایک اور مچھلی گھوم رہی ہے جب وہ آلی مچھلی میرے کیا تھے ہیوج ہے جس کی تو بات کر رہا ہے میں نے دیکھا نہیں گائز نہیں 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 وہ لاج مچھلی ہی ہے اور وہ کونسی مچھلی ہے اس کا نام میں دیکھ لیتا ہوں ویٹا مینٹ یہاں پر اس کا نام دیکھ بھی نہیں رہا مجھے ہاں یہ ڈریکن فش ڈریکن فش نیچے کی طرف کھڑی ہوئی ہے آرے کہاں پر چلی گی یہی پڑی تو تھی آرے کہاں پر چلی گی ابھی بھی یہی پڑی ہے تیری ایسی کی تیسے تو کہاں سے آگئی آرے حرامہ پر جلی سے ڈریکن فش کو پکڑو کیونکہ آپ کا لائٹ ختم ہونے والا ہے اوکے سنچین مجھے پتا ہے ڈریکن فش کو آگئی طرف پھینگوں گا نا وہ بھاگ جائے گی اوکے لیٹس دکا دیئے ہم لوگوں نے پکڑ لیا ڈریکن فش کو ڈریکن فش ویسے کافی ایکسپینسیف بکتی ہے اور یہ دیکھو ایک لاکھ بیس ہزار ہموں پر رات ہونے والی ہاں جو مجھے پتا ہے رات ہونے والی ہے یہ تو بھاگ نہیں بھائی اے کیا چکر ہے مطلب لارج بیٹ بھی ہم لوگ یوز نہیں کر پارے میڈیم پہ وہ کہہ رہی کہ لارج بیٹ اور کتنا بڑا بیٹ لے کر گولڈ کی فش کو میں دوبار سے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا تم لوگوں کو اس کا نام پتا ہے تو کمینٹ کر کے ضرور بتانا میں تم لوگوں تھوڑا بتا لے دوں گائید وہ ایک ایسی گولڈ کی مچھلی جو لٹرلی شائن کرتی ہے پانی کے اندر میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھاتا لیکن مجھے اس کا نام نہیں پتا تو اگر تم لوگوں کو اس کا نام پتا ہے تو مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتانا ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی